اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بھیاز کرکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویبرز ملتان کرکٹ سٹیڈیم ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کی جانے والی تمام تیاریوں سے آپ کو اگاہ کریں گے لہذا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ناظرین یہ ایکسکلیوزر مناظر صرف آپ بھئیاز کرکٹ آفیشلز پر دیکھ سکتے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ڈیجیٹل بانڈریز جنہیں ایس ایم ڈی سکرینز بھی کہتے ہیں ان کی انسٹالیشن کل شام شروع ہوئی تھی جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر انسٹال کر دی گئی ہیں ڈیجیٹل بانڈریز سے لگ رہا ہے کہ سکوئر سے لے کر بانڈریز سائز تقریباً بامشکل پچتر میٹرز بنے گا اس لیے شاید ایشیا کپ کے پہلے میچ میں ہمیں بانڈریز چھوٹی دیکھنے کو ملیں جبکہ سٹینز میں بھی رنگو روگن اور صفائی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپوریری چیئرز بھی انسٹال کر دی گئی ہیں ان چیئرز پر جو کورز چڑھائے گئے ہیں ان کی مدد سے ایشیا کپ بھی لکھ دیا گیا ہے جن ویورز کے پاس ہنیف محمد اور مشتاق احمد انکلیئرز کے ٹکٹ ہیں ان کے لیے یہ سٹینز بالکل تیار ہیں ناظرین اسی طرح ایکسکلیوزیو مناظر دیکھنے کے لیے بھائیاز کی ایکڈ آفیشنز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اسی طرح اپڈیئرز آپ کو پہلے کی طرح ملتی رہیں پاکستان اور نیپال کی ٹیمیں آج شام ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس کے لیے آئیں گی اگلی اپڈیرز تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر